آوارہ کتوں کے بڑھتے آتنگ کو لے کر مہپور نے بیٹھا کہ نگر نگم دوارہ تین زون میں پرتیزن بیس سے تیس کتوں کی نزبندین کی جا رہی ہے پیٹ لور کی وجہ سے آوارہ کتوں نے بھوپال کی جنتہ کا جینہ دشوار کیا ہے پیٹ لور کی وجہ سے ان دنوں بھوپال میں آوارہ کتوں نے آتنگ مشایا ہوا ہے آوارہ کتوں کی وجہ سے لوگ ڈرے سہمے ہوئے ہیں آہ دن آوارہ کتوں نے لوگوں پر حملے کر رہے ہیں جس سے لوگوں کا گھر سے نکلنا تک مشکل ہو گیا ہے بھوپال میں آوارہ کتوں کے بڑھتے آتنگ کو لے کر مہپور مالتی رائے نے بیٹھا پلائی میٹنگ میں آوارہ کتوں کو پکڑنے کو لے کر چرچہ ہوئی مالتی رائے نے بتایا کہ اسٹریٹ ڈاک کو لے کر لمبی چرچہ ہوئی ہے نگر نگم دوارہ تین جون میں پرتیزن بیس سے تیس کتوں کی نزبندی کی جاری ہے بھوپال کی جنتہ سے مہپور مالتی رائے نے اپیل کیا کہ اگر آپ پشو پریمی ہیں تو اپنے پشیوں کو گھر میں باندھ کر رکھیں پشو پریمیوں سے میرا آگرہ ہے کہ ہم پشووں سے پریم کریں اور یدی ہم پریم کرتے ہیں تو ان کو اپنے گھر کے اندر باندھ کر رکھیں یا ہم پنجڑا بنا لیں اس پنجڑے کے اندر رکھیں تاکہ وہ دوسرے ملوشوں کو دوسرے دھوپال میں رہنے والے ہم پشو سے پریم کرتے ہیں اور مانوں کو نقصران پہنچ با رہے ہیں آپ کو ہمیں دی ابھی ایک ریکارڈنگ دکھائے تو اس میں نگر نگم کے کرمچاری آپ کو جانکاری ہوگی تو ان کے پنجڑا جو رہتا ہے جس میں وہ ڈاک کو پکڑتے ہیں لگ بگ دس سے بیس کلوں کا وہ پنجڑا رہتا ہے اس کو لے کر ڈاک جتنی تیج دورتا ہے اتنی تیج وہ دور کر اس ڈاک کو پکڑتے ہیں اور پکڑنے کے بعد جب گاڑی پہ لے کر پہنچتے ہیں تو وہاں ڈاک یہ جو لورس آ کر پریمی آ کر اور یہ کنڈیشن کرتے ہیں کہ وہ اس پنجڑے میں سے یہ دیکھئے یہ پنجڑے میں سے اور اس کو نکلوا دیتے ہیں تو ہاں یہ ابھی ہم نے یہ مانگبائے ہیں یونگ لوگ ہیں اور یہ یونگ لوگ بھوپال کو سیو کرنا چاہیے کسی انہمونیاں جو ہو رہے ہیں اس کی جگہ انہمونیاں بڑا میں میں سیو کر رہے ہیں تو میرا ابھوپال لگرنگن میں نیا مانی شاہر اب کاؤنی کاربائی شروع کر دی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں دیکھا لیو دیکھا لیو